کہ ہم اللہ کا گھر آج بنانے بیٹھے ہیں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس پاک کریم نے اپنے گھر کے لیے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمانا اور مبارک بات کے مستحق ہیں وہ بھی جنہوں نے قیمتی زمین روڑ کی اللہ کے لیے دی وہ بھی جنہوں نے اس کو بنانے کے لیے ذمہ داری دی وہ بھی جو انشاءاللہ اس کو عباد کریں گے اس کے لیے دعا کریں گے ایک تو چند باتیں انتظامی اعتبار سے میرے ذہن میں آئی ہیں وہ ارز کرنا ہے کہ یہ مسجد روڑ کی مسجد ہے روڑ کی مسجد کے عداب یہ ہوتے ہیں کہ بڑے کھلے دل والی مسجد ہوتی ہے کھلے دل والی مسجد ہوتی ہے میرے استاذ محترم جب ابو دوش شریف بنا رہے تھے تو ایک جملہ بڑا دیف فرما فرمایا کہ صوفی کا دل زمین کی طرح بچھا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میرے اوپر بنی چر رہا ہے یا کتہ یا خندیر چل رہا ہے وہ سب کے لئے بچھتی ہے روڑ کی مسجد روڑ کے رہنے والے لوگ ان کے دل مسافروں کے لئے کشادہ ہونے چاہیے کوئی بھی آجائے آپ حضرات ظاہرہ ایک فکر ہوتی ہے انسان کو مسجد آباد رہے پہلی بات تو یہ مسجد کسی طرح کشادہ ہو جس طرح یہ روڑ کسی کو نہیں پوچھتا صبحوں سے لے کر شام تک لاکھوں گاڑیاں گزر جاتی ہیں اللہ کی شام یہاں تو یہ بھی مزہ ہے کہ ہر جگہ ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے ورنہ باہر دنیا میں تو پچاس کلیونٹر چلیں تو پچاس روپیہ دینے پڑتے ہیں تو یہاں جس طرح روڑ کشادہ ہے یہ مسجد بھی کشادہ دل کے ساتھ ہونی چاہیے اور کشادہ دل کی مسجد آج کے اعتبار سے وہ ہے جو خانقہ بنی ہو دکراللہ ہو دروش شریف کی مجالیز ہو اور وہاں پہ کسی مسلمان کی دلازہری نہ ہو خطن کسی شخص کو بھی اس سرے میں رکاوٹ نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ یہاں روڑ ہے تو اس کے بیترخلہ تالے نہ لگے ہو مسجد بھی کھلی ہو بیترخلہ بھی چوبیس گھنٹے کھلا ہو اس کا انتظام کیا جائے کہ موزین اندر ہی رہے کوئی رات کو بس والا رکتا ہے کسی کو شگر ہے کسی کو گردے کا مسئلہ ہے کتنی وہ دعائیں دے گا جب اس کو مسجد کا بیترخلہ کھلا ملے گا تو یہ مسجد کا بیترخلہ کھلا ہونا چاہیے اور اس اعتبار سے الحمدللہ آج جو میرے وطن کی یہاں شہر کی ضرورت ہے کہ ہمیں مسلقوں سے بالاتر ہو کر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ تین میٹر ہے نا چار میٹر اس سے ہم اوپر چلے جائیں اور یہ تیہ کرنے کے ہم نے اوپر ہی رہنا ہے تو دنیا کے اختلافات سارے ختم ہو جاتے ہیں چار میٹر اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے یہ زمین پر اختلاف ہے اسی طرح ایک میٹر نیچے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے سمجھا رہی بات کی تو کوئی شخص بھی الحمدللہ جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے پڑا سیکھا یہ میرے ساتھی بھی ہیں مجھے بڑا سمجھتے بھی ہیں ان کو رات بھی یہی ارض کیا اور ان کا جذبات بھی یہی ہے کہ سب کے لیے دل کھلا ہے قطع نظر یہ دین اسلام کا مرکز ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ کسی ایک مسئلہ کے ایک فرقہ ایک سوچ کا مرکز نہیں ہے یہاں پہ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ رنگ دیتی ہیں کہ بھی اگر آپ یہ چیزیں لکھتے ہیں تو اس سے توصر ملتا ہے فلان فکر کی ہے یہ کام کرتے ہیں تو ان چیزوں سے اشتناب کریں وہ کام کریں جو سارے مسلمانوں کے لیے مشترک ہیں درون شریف کی مجالیس ہیں ذکر مجلس ہیں اسی طرح باد و نصیت ہے اس میں بھی ایسے لوگوں کو حملائیں علماء خطباء جو کسی کے دن نہ توڑیں بلکہ دین کے طرف لوگوں کو لائیں قبر کی یاد دلائیں آخرت کی یاد دلائیں یہ پوری طرح ایک ماشاءاللہ جو مجھے اس ٹیم سے ملاقات ہوئی تو دل خوش ہوا یہ سارے حضرات الحمدلہ اسی درد والے ہیں کہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنی ہے ہمیں دین اسلام کا جواب قبر میں دینا ہے ہمیں اللہ کو حضور کے دین کا جواب دینا ہے نہ کہ کسی ایک سکول یا ایک فکر یہ بات اصولی یاد رکھیں الحمدللہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو اسی سے اس مسجد کی کامیابی نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ جلد بن جائے گی ہم تو دعاوں سے اپنا حصہ ڈالیں گے اور اسی سے وہ اللہ کے ہاں پیچھ کریں گے کہ اللہ جللہ شانو اس کو ہمارے حصہ سے طور پر قبول فرمائیں نوجوان یہ ساتھی ہیں بھائی عمران صاحب آپ کو پتہ ہے سوا سے آتے ہیں کہ اس علاقے کی کتنی فکر ہے ان کو اس طرح مولا قریب الرحمان صاحب ہیں ہمارے شاہ صاحب ہیں آج اکواد صاحب ہیں اور بھی دیگر ساتھی ہیں جن سے میری رات سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بننی چاہیے اور عالی و عرفہ اقدار کی حامل ہونی چاہیے اس کو کسی پر اس کا دروازہ بند نہ کریں وہ سافر بھی آئیں گے مقامی بھی آئیں گے سب کے لئے دل کھلا ہو ٹھیک ہے آپ لوگ مسجد بنا رہے ہیں آپ کی ایک اپنی فکر ہے آپ اس فکر کے مطابق بنائیں لیکن دوسری فکر کی نقیص نہ کریں کسی کی کمی نہ کریں کسی کا دن نہ توڑیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لئے قبول فرمائے کردہ ہمارے اوپر دین اسلام کا ہے کردہ ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اور اسی کو ادا کرنے کی ہم اوقت فکر ہونی چاہیے باقی آپ ادراد جو آئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے مساجد کی ضروریات کا اور الحمدلہ یہ پوری زندگی کا جنت کا گھر ہوتا ہے اس میں ایک ہیٹ لگانے والا بھی مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں آگیا حضرت شاہ علی اللہ محدد دیلوی سے صلی اللہ نقشبند کے اور حدیث کے بڑے امام گدرے ہیں ان کی بھی مثال اسی حیثیت کی ہے کہ آپ پہل حدیث اٹھالیں آپ جوبندی اٹھالیں آپ ریلوی اٹھالیں آپ جماعت اسلامی اٹھالیں ہر ایک کے شیخ الحدیث کی جب سنت پڑھی جاتی ہے تو جاکہ شاہ علی اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے سارے ان کے شگرد بن جاتے ہیں آگے جاکے پھر انگریزوں کی مسالے تھیں انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا تقسیم کیا تو حضرت شاہ علی اللہ محدد دیلوی کا ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے جو مجھے آپ کو بہت دل میں بٹھانا ہے حضرت شاہ علی اللہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی وہ کچھ صدقہ کرتے تو نیر فرما لیتے کہ یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کرتا ہوں یعنی اس کا عصانی ثواب حضور کو پہنچے صدقہ تو لیلہ ہوتا ہے اللہ کے لیے تو وہ اس طرح ان کی عادت شریفہ تھی بقرہ دیا کوئی مسجد بنوا دی کوئی گھر بنایا کوئی کچھ بھی کیا تو ایک دن بیٹھے اپنی خانکہ کے باہر چنے کھا رہے کتنے میں فقیر آیا کہ اللہ کے لیے حضرت کچھ لو تو حضرت کے آدمے وہ چنے تھے تو انہوں نے وہ چنے فقیر کے ہاتھ میں دے دیا اور بے اختیاری نیت کر لی کہ حضور قصوہ پہنچے اب وہ فقیر چلا گیا تو ایک دم حالت غیر ہو گئی کہ میں نے کتنا حقیر تفعہ میں نے حضور کی شان میں بیجا میں نے یہ کیا ظلم کر لیا کہ اتنے سے چنے بیجے اور وہ بھی حضور کو پیش کر دیے اس حالت میں استغراق میں چلے گئے ندامت سے بجد آیا آ کر اپنی چار پر پر لیٹے ہیں تو حضور صاحب کی زیارت ہوئی اور آپ مسکر آ کے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں چنے ہیں آپ کبھی ان کو اس حالت میں ڈالتے ہیں کبھی اس حالت میں ڈالتے ہیں بات ہے قبولیت کی ایک رپیہ سے لے کے ایک لاکھ رپیہ تک جس درست سے بھی ہم مسجد میں دیں یا لگائیں قبولیت کی بات ہے پانچ پیسے کے اگر چنے اس دربار میں قبول ہیں تو انشاءاللہ ہمارے دس بیس رپیہ بھی قبول ہیں تو اس لیے اس اعتبار سے سارے حضرات اس کی بھی فکر کرنی ہے یہ کوئی ایک کا ٹھیکہ نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے ہم نے اپنے بھی قبر میں اس کا بدلہ لے گا ہے اللہ تعالیٰ قبول کیونکہ یہ مسجد انشاءاللہ عمال کے اعتبار سے خانقائی ہوگی یہاں پر ذکر مجالز بھی ہوں گی افتہواری بھی ہوں گی مہانہ بھی ہوں گی اس لیے ہم ابھی سے اس کی بنیاد میں ذکر بھی تھوڑا سا کر دیتے ہیں تو تمام حضرات تین بار قروع اللہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کہ ہمارے جتنے بھی مشایخیں سے صلاح گدرے ہیں تمام مسجد انشاءاللہ عربہ کے مشایخ کو اس سالے سواب کر دیں